ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا بارمہ باپ 35 سے 38 آیات تک ایک دن یسو نے اپنے شاکرتوں سے کہا کمر بستا رہو اور اپنے چرا روشن رکھو اور تم ان آدمیوں کی مانت ہو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہو کہ وہ شادی میں سے کب واپس آئے گا تاکہ جب آئے اور کھٹ کھٹ آئے تو فوراں اس کے واسطے کھول دیں مبارک ہیں وہ غلام جن کو مالک آ کر جاکتا پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آپ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھلانے کو بٹھائے گا اور ان کی خدمت کرتا رہے گا اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر آئے اور انہیں ایسا پائے تو وہ غلام مبارک ہیں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کا کلام ہمیں ایمان اور صبر سے ثابت قدم رہنے کے ہدایت کرتا ہے تاکہ خدا ان یسو المسیح کی دوبارہ آمد کے لیے پر امی طریقے سے منتظر رہیں اور کمر بستہ رہتے ہوئے ایمان کی چرہ روحشن رکھیں مسیح یسو آج کی تلاوت میں کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ غلام جن کا آقا جبائے تو انہیں جاکتا اور ہوشیار پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آئے گا اور کمر باندھ کی ان کے ساتھ کھانا کھائے گا اور ان کی خدمت کرے گا ان خوبصورت الفاظ میں یسو ہمیں دو خوبصورت باتیں بتاتا ہے پہلے یہ کہ جو ایمان میں ثابت قدم اور بیتار ہیں وہ مبارک ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایمان اور صبر دونوں روحانی قدرے ہیں اور خدا کے نظر میں اس قدر اہم ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ قدرے ہیں انام کے طور پر خدا من یسو المسیح ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا اور ان کی خدمت کرے گا یہ سب کہاں ہوگا یقینی طور پر خدا کی بادشاہی میں سب ہوگا اور مبارک ہیں وہ جو خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں عزیز دوستو جو ایمان اور صبر کی قدروں کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے قلیسیہ کے مستند تعلیمات اور رول قدس میں پختہ یقین رکھتے ہوئے اچھی اور پاکی سا زندگی کی ہدایت مانگی تابداری اور ایمانداری میں انہوں نے خدا من یسو المسیح کے وسیلے سے خدا کے فضل کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ایمان اور صبر کی قدریں ہماری شخصی زندگی میں کس حد تک کر کریں ہم دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان ایشیا